اولاد کی پانچ قسمیں ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے تیہ کر لیجئے گا کہ میں اس وقت کس قسم سے ہوں پہلی قسم والدین جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں یہ نافرمان اولاد ہیں نافرمانی کی سزا کیا ہے صرف تین سزائیں یاد رکھئے گا پہلی سزا پوری زندگی سجدے میں پڑے رہیں نہ ان کے فرائض قبول نہ نوافل قبول دوسری سزا اللہ کی نظر رحمت سے محروم اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا تیسری سزا سلسطن قد حرم اللہ علیہم الجنہ تین ایسے بدبخت ہیں جن پہ جنت حرام ہے اگر توبہ نہیں کرتے والعاق ان میں ایک نافرمان بیٹا ہے اولاد کی دوسری قسم بات مانتے تو ہیں جیسے والدین کہتے ہیں لیکن دل کی خوشی سے نہیں مجبوری کیا ہے مار پڑے گی گھر سے نہ نکال دیں یہ کام کریں بھی تو عجر نہیں ملے گا جفشہ علیہم در ہے کہ یہ عجر سے محروم ہے اولاد کی تیسری قسم کام تو کرتے ہیں ساتھ دکھ بھی دیتے ہیں بات مانی اور ساتھ احسان جتلایا تکلیف دی کیا کہا میں نے آپ کی وہ بات دی مانی تھی میں نے آپ کا یہ کام نہیں کیا تھا اس وقت بھی میں آپ پہ یہ خرج نہیں کیا تھا فہا اولائی یعزارون یہ لوگ کام کرنے کے باوجود نیکی نہیں گناہ لیتے اولاد کی چوتھی قسم جو والدین کہتے ہیں وہ کرتے تو ہیں دل کی خوشی سے کہتے ہیں الحمدللہ مجھ سے اللہ نے اپنے والدین کا ایک حق تو پورا کروانے کی توفیق دے دی یہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عجر اور ثواب سے نواز دے گا پاشمی اولاد والدین کہتے نہیں والدین کی خواہشات ہوتی ہیں نیکی کی بلندی کی رفع کی کہنے سے پہلے جو اولاد ان کی خواہشوں کو پورا کر دے یہی اولاد اللہ کی حال سب سے بلند مقام حاصل کرنے والی ہیں سوچئے ان پانچ اولادوں میں سے ہم کس اولاد میں سے ہیں ہر شخص پہ چاند زندہ رب رحم ما کما رب یانی صغیر